بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام میں ساردن نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سانہ غوری عمران خان صاحب یوٹرن لینے کی پہلے ہی حمایت کر چکے ہیں اور یہ ایک لیڈر کی نشانی بتا چکے ہیں کہ یوٹرن لینے ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے یقیناً ایسا لگنے لگا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس بات کو خودی کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لے لیا امریکہ سازش کے بعد امریکیوں کی حمایت اور ان لوگوں سے ملنا جو کہ امریکی تنگ ٹینگ ان کے خیال میں تنگ ٹینگ کا حصہ ہیں ان سے ملنا پہلے تو یہ کہا گیا کہ فوات چودری کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کی تین سال پہلے کسی سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد خاموش یہ اختیار کر دی گئی اس کے بعد ایک اور سوال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے بڑی مزائکہ خیز بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے فواد چودری صاحب کی کیسے بات نہیں ہو سکتی شہباز گل کے بعد اگر کوئی ہے جسے عمران خان صاحب بہت زیادہ قریبی طور پر اسی معاملات میں بات کر رہے ہیں تو وہ فواد چودری صاحب ہیں لیکن اس کے باوجود فواد چودری صاحب بھی چیزوں کو الگ کر کے پیش کرتے ہیں اور اکثر عمران خان صاحب کے بیانات جو ہوتے ہیں خود ان کی پارٹی کے لیڈران جو ہیں اس کو جسٹیفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک وقت آیا تھا کہ ایم کیو ایم پے کی لیڈر پہ جو ان کے بانی تھے ان کے بیانات کو جسٹیفائی کرنا پڑتا تھا ان کے اپنے لوگوں کو تو اب کچھ ایسی صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب کے بیان کو خود ان کے لیڈران خود ان کے پارٹی لیڈرز کو بتانا پڑتا ہے رہنماوں کو کہ کیا کہا گیا تھا کیا نہیں کہا گیا تھا ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے ایک نجی ٹی وی کے پہ انٹریو دیتے ہوئے ایک مشہور انکر پرسن جو کہ ان سے بلوانا چاہ رہے تھے وہ یقین ہے عمران خان صاحب نے بول دیا اور وہ اس پہ کامیاب بھی ہو گئے ان کا یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ فی الحال جو ہے مزید ایکسٹینڈ کر دینا بہتر ہے اور اس کے بعد جب نئی حکومت آئے گی تب فیصلہ کیا جائے گا کہ نئے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی جائے اس کی تائناتی جو ہے وہ کیسے کی جائے اس معاملے کو عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو رہنما تھے اس کو یہ رنگ دیتے ہیں کہ جناب اس معاملے کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا جو انکر صاحب ہیں انہوں نے فورنا سے ٹوئٹ کیا تھا کہ معاملے کچھ جھکاؤ کی طرف جا رہا ہے عمران خان صاحب جہاں ہو یوٹن لینے پہ آگئے ہیں آرمی چیف کے تائناتی کے معاملے میں ان کا ٹوئٹ ہوتا ہے مفہوم کچھ یوں ہی تھا لفظوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے لائف شو ہے تو اس ویسے اس کو لفظوں کو زیادہ اس کو نہ دیکھا جائے لیکن مفہوم کچھ یوں تھا اسٹوری میں ٹوئٹ اس وقت آتا ہے جب فواد چودری صاحب انہیں انکر پرسن کے ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کر دیتے ہیں اور ری ٹوئٹ کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے ایک دفعہ جب آپ مخالف کر رہے تھے مخالفات آپ کو پتا تھا کہ آپ کہہ دیں گے اور کہیں گے کہ خان صاحب کے بیان کو ٹوئٹ کیا گیا ہے تو پھر ری ٹوئٹ فوری طور پر کیوں کیا گیا شیری مزاری صاحبہ بھی کھل کے بولتی ہوں کہتی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے بیان کو ٹوئسٹ کر کے سامنے لائے گیا ہے ان کی ایسی کوئی یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے کہنا چاہتے ہیں یہ ایک سلسلہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے جب سے خان صاحب حکومت سے گئے ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جب ان کو یہ پتا تھا کہ حکومت اب جانے والی ہے اور وہ نیوٹرز کی بات کرنے لگے تھے تو اس وقت وزیراعظم تھے اس وقت سے ان کے ایسے بیانات کا سلسلہ جاری ہے جس پہ ان کے اپنے رہنماؤں کو ہی جسٹیفائی ان کو کرنا پڑتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں چاہے اداروں کی بات ہو اداروں کو آپ کہہ لیں کہ اداروں کے خلاف اکسانے کی بات ہو شہباز گل والا معاملہ ہو جو ابھی خاموشی تو اکسیار کر لی گئی ہے لیکن فیلحال آگے کوئی اس کا سلسلہ نظر نہیں آ رہا کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے اس پہ کھلے عام جو ہے اب تمام باتوں کو لے کے عمران خان صاحب دھمکی دینے پہ آ گئے ہیں اور اس کو دھمکی کہنا چاہیے کہ میری ایک کال پہ پوری قوم جو ہے وہ باہر آ جائے گی لیکن معیشت کی صورتحال جو ہے اس وجہ سے میں روک کے بیٹھا ہوں لیکن یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ میں قوم کو کہوں کے باہر آ جائیں ٹھیک ہے جناب پپولر لیڈر ہیں آپ کی بات پہ لوگ باہر بھی آ سکتے ہیں خان صاحب بلکل ٹھیک ہے آپ کو ووڈ بھی ملے ہیں پنجاب کا ایک حصہ آپ کے پاس جو ہے وہ بڑی تعداد میں آیا اس کے بعد پنجاب کی حکومت آپ کے پاس ہے یہ بھی سوال ہے کہ پنجاب کی حکومت آپ کے پاس ہے یا کاف لیک کے پاس ہے لیکن بہرحال اس میں بھی پارٹی اختلافات پائے جاتے ہیں اس کو الگ کر دیتے ہیں پنجاب کی حکومت آپ کے پاس کی حکومت آپ کے پاس گلکت بلستان کی حکومت آپ کے پاس اور کراچی میں بھی جب ایک زمنی انتخاب ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک اہم سیٹ پہ آپ آ جاتے ہیں جیسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے اور آگے بھی جیسے آپ نے کہا کہ ٹو تھرڈ میجورٹی پہ آپ آنے والے ہیں تو وہی شاید یقین دہانی تھی آپ کی اور آپ کا پختہ یقین ہے جس کی وجہ سے آپ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب فی الحال آرمی چیف کے ایکسٹینشن کر دیا جائے اس کے بعد جب نہیں حکومت آئے گی تو پھر تائیناتی کا سلسلہ ہوگا اس میں جو قانونی شک آتی ہے اس کو ذرا دیکھ لینا اس وقت بہتر ہوگا قانونی شک یہ ہے کہ پہلے ہی آرمی چیف کے ایکسٹینشن ہو چکی اور مران خان صاحب نے خود کی وہ ایکسٹینشن آگے کیا اس کا قانونی بات ہو سکتی ہے اگر ایکسٹینشن کی جاتی ہے تو اس کا کوئی مدت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ الیکشن ہوں گو الیکشن کے بعد پوری طور پر ایک آ جائے گا جناب اب اس پوسٹ سے فلا شک کو ہٹا دیا جائے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا اس طرح سے نہیں ہوتا آپ کے باقاعدہ ایک مدت رکھنا ضروری ہے دو ایکسٹینشن کے بعد کہ اس حد تک یہاں پہ یہ مدت رکھی جائے گی اس معاملے کو خود پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ادارے کے خلاف بات کر رہے ہیں سوال اس وقت یہ ہے کہ تائیناتی کر کون رہا ہے وہ لوگ جن پہ فرد جرم آئی تھا اور اس کے بعد وہ وزیر آزم کے عودے پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ لوگ ان سے مشورہ لیا جا رہا ہے جو کہ اس وقت ملک میں نہیں ہیں اور بیماری کا بہانہ کر کے وہ چلے گئے ہیں وہ لوگ جن پہ کرپشن کا الزامات ہیں وہ لوگ کیا اس سیٹ کی تقرر ہی کریں گے لیکن قانونی طور پہ دیکھا جائے تو یہ وزیر آزم کی ثواب دیت پہ ہے کہ وہ میرٹ کے بعد فیصلہ کریں اور مشورہ کر کے بات کریں کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ کون ہونا چاہیے اس پہ جو ہے بہت سے لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ہسٹری کیا بتاتی ہے پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آرمی چیف کی تائیناتی ہوئی ہے تو اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا گیا اور حکومت کے نمائندے کو بھی موجودہ حکومت جو بھی ہوتی ہے اس کے نمائندوں کو اعتماد میں لے کے باغائدہ یہ تائیناتی ہوتی ہے یقیناً یہ کوئی معمولی تائیناتی نہیں ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے فوج نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے اس معاملے کو متنازع بنانا ایک الگ مسئلہ ہے لیکن تاریخ اس وقت بتاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان تمام سیناریو میں دیکھا جائے تو خان صاحب کی بات یہاں پہ اس وقت ایک تنقید کا پہلو ضرور نکلتا ہے کہ نہ وہ وفاق کا اس وقت حصہ رہنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں وفاق پہ وہ موجود ہے نہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان سے مشورہ کر کے جو ہے ملکی اہم فیصلے کیے جائیں تائیناتیاں کی جائیں اور اس کے بعد آگے معاملہ کیا جائیں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ کل کلہ اگر شہباز شریف کی پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہوتی تو وہ پھر ٹی وی بیانات آکے دیں اور باقائد ہو جو ہے اداروں کا خلاف آکے بات کر رہے اور کہیں کہ جی میری بات نہیں مانی گئی تو میں لوگوں کو روڈ پہ لے کے آ جاؤں گا اگر الیکشنز نہیں ہوئے تو میں یہ کر لوں گا یہ ساری چیزیں اس وقت سیاست اپنی جگہ ہو رہی ہے لیکن سلاب کی تباکاریاں اپنی جگہ موجود ہیں سلاب کی تباکاریاں تو تھی ہی مزید یہ ہوا کہ سلاب کی تباکاریاں سے جو وبائی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں اس سے کتنے ہی گھر مزید تباہ ہو رہے ہیں کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جو حاملہ ہیں اس وقت اور ان کو فوری طور پہ مدد کی ضرورت ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت برے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمارے سیاستدانوں کو کیا مدد کے نام پہ وہ کہتے ہم مدد کر رہے ہیں یقیناً چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو مدد ضرور کر رہی ہوگی لیکن آپس میں جب سیاسی طور پہ کشیدگی کی صورتحال ہوتی ہے تو ایک ناومیدی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی ناومیدی اس وقت عوام میں دیکھی جا رہی ہے ایک بریک ہے بریک کے بعد مزید ان تمام موضوعات پہ گفتگو کریں گے کراچی کی صورتحال پہ بھی اور خان صاحب کے بیان پہ بھی ایک بریک ہے اور بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ایکسپر موجود ہیں عدیل احمد صاحب پی ٹی آئی رہنما سر پروگرام میں آپ کو ولکم کرتے ہیں جی بہت شکریہ جی عدیل صاحب سب سے پہلے تو اس صورتحال پہ بات کریں گے کہ آر بی چیف کے تائناتی کے بیان کے معاملے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے دوسری طرح ایک تنقید ہو رہی ہے کہ خان صاحب خود تو سسٹم میں موجود ہیں نہیں تو پھر اس معاملے کو کیوں اتنا طول دے رہے ہیں یا تو سسٹم میں ہو کے انسان یہ بات کرے تو آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ جی آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا دیکھیں چاہے بیان کو کسی طور پر کسی طریقے سے طور مرور کر بیان کرنے کی کوشش کی جائے مدہ ایک ہی ہے مدہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو پچاسی سیٹوں کے اوپر ہے یعنی یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے ایک زبردستی کی شادی ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون جے یو آئی ایف این پی اور پتہ نہیں کون کون سی جماعتوں کی آپس میں ایم کیو ایم ان کی زبردستی کی آپس میں شادی کروائی گئی ہے یہ تمام جمہوری اصولوں کے بھی خلاف ہیں یہ تمام جمہوری اقدار کے بھی خلاف ہیں اور عوامی منڈیٹ بھی نہیں رکھتی ہے حکومت تو اس طرح کی حکومت جو کہ ایک باہر کی امریکی سائفر کے نتیجے میں جس سائفر میں یہ کلیرلی منشن ہو کہ عمران خان کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹاؤ تب جا کر پاکستان کو ریایت ملے گی ورنہ پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے اس کے نتیجے میں ضمیر خریدے جائیں اس کے نتیجے میں آپ کے امریکی جو اہدہ دار ہیں جو ذمہ دار ہیں پاکستان کے اندر وہ ہمارے ایمینے اس کے ساتھ ملاقاتیں کریں پیسہ چلے سندھ ہاؤز میں جو ہے وہ لوٹ سیل لگ جائے اور سندھ کا پیسہ جو ہے وہ استعمال ہو اور اس کے نتیجے میں ایک حکومت جو بن کر آتی ہے اس کو کسی طور پر بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ملک میں نہ صرف آرمی چیف بلکہ کسی بھی بڑے ادارے کی تائناتی جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ نہ ان کا اخلاقی ان کے پاس آثورٹی ہے اس کی نہ جمہوری ہے اور نہ عوامی منڈیٹ کے ذریعے جو ہے یہ تائناتیاں ممکن ہیں تو اسی لیے ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے ملک میں پولٹیکل اسٹیبلیٹی آنی چاہیے جس کا واحد حل ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں اس کے بعد جتنی اہم تائناتی ہیں وہ عوامی منڈیٹ لے کر جو بھی حکومت آئے چاہے وہ مسلم لیگ نون جیت کر آئے چاہے پیپلز پارٹی جیت کر آئے چاہے کوئی اور جماعت جیت کر آئے چاہے تحریک انصاف کامیاب ہو کر آئے جو بھی عوامی منڈیٹ لے کر آئے اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ آرمی چیز سمیت تمام اہم تائناتیاں جو ہے وہ عوامی منڈیٹ سے آئے بھی وہ حکومت کر سکے میرے خیال سے یہ بیان جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی آپ کہیں کہ مبھم یا ابحام نہیں ہے اس بیان کے اندر اور اگر اس کو کسی طور مرور پر بیان کرنے کا کی کوشش کرے تو وہ ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن عمران خان صاحب سے منصوب کرنا اس کو غلط ہو رہا اچھا الیکشن کا ہمیں عدیل اس وقت نہیں پتا کہ الیکشن کیوں کب ہوں گے کیا ہوگا اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں لیکن تائناتی کا جو معاملہ ہے اس میں ایک خاص مدت مقرر ہونا ضروری ہے ایک ایکسٹینشن ہونے کے بعد تو جب آپ کو یہی علم نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے تو پھر یہ قانونی طور پر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نہیں حکومت آئے گی اور ایک عودے کو ہٹا کے دوسرے شخص کی تائناتی کر دے گی تو یہ کیسے ممکن ہوگا دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن آج اور اسی وقت ارناؤنس ہو اس پہ تو آپ تحافظات کا اظہار ہونا چاہیے بلکل آپ سمجھتے ہیں کہ سہلاب کی صورتحال میں الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں دیکھیں جن علاقوں میں سہلاب ہے جیسے سندھ کے بہت سارے علاقے متاثر ہیں وہاں پر دو مہینے بعد کروا دیا جائیں لیکن ملک میں اس وقت قومی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پولٹیکل اسٹیبلیٹی آئے اور پولٹیکل اسٹیبلیٹی کے لئے ضروری ہے کہ ایک قومی حکومت عوامی منڈیٹ کے ذریعے آئے جو اہم فیصلے کرنے کے قابل ہو جو کہ یہ منڈیٹ رکھتی ہو جو کہ یہ عوامی عوامی طاقت رکھتی ہو اور وہ فیصلے کر سکے جہاں تک بات ہے اس حکومت کی تو جب سے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز آج اور اسی وقت تناؤنز ہو اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ منحوس قسم کی منحوس بڑی امریکی سپانسرڈ امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس وقت سے ڈالر کو آپ دیکھیں کہ کہاں پہنچ گیا تیل کو دیکھیں کہ آپ وہ کہاں پہنچ گیا آپ کورزنی تیل کو دیکھیں کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھیں سب سے بڑھ کر آج جو ایک 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 صفیہ پوش طبقہ ایک تنخواہ دار طبقہ ایک چھوٹا کاروباری طبقہ صرف بجلی کے بل عداد کرنے کی جو ہے وہ سکت اور صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ جو یونٹ امران خان صاحب کے دور میں سترہ روپے کا تھا اس پہ پانچ روپے سبسیڈی دے کر بیل مہنگائی کے صورتحال سے تو عوام کافی پریشان ہیں اور تقریباً بیالیس پیصد اس وقت ڈیجٹ پہ مہنگائی کی شرعہ پہنچ چکی ہے یہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ اگر ہمارے گیسش اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس سے کسی کے دل آزاری ہو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لائف پروگرام ہے اور اپنے جذبات پر بات کرتے ہوئے بعضوں کا روانی میں کوئی بات کی بھی جاتی ہے لیکن ہمارے چینل کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا عدیل سے مزید بات کرتے ہیں عدیل ایم کیو ایم میں ہم نے دیکھا کہ مائنس ون کا فارمولا کیا گیا اس کے بعد جو ہے ابھی تک ہم نون لیک میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ نون اور شین کی بات ہوئی اور مائنس ون کر دیا گیا آگے ایک فارمولا دینے کی بات ہو رہی ہے اس کی بھی چیمہ گوئیاں سامنے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی بات کی جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہوگا اگر فرد جرم کے بعد مقدمہ ہوتا ہے عربی تک تو مافی نہیں مانگی گئی آگے کچھ حالات بھی ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے اس حوالے سے دیکھیں نواز شریف کو پلطاف حسین کو اور کسی اور ایسے کسی ایسے شخص کو جو کہ جرائن کے نتیجے میں مائنس ہوئے ہو جو کہ ملک کے خلاف غرداری کے نعرے لگانے کے نتیجے میں جو ہے وہ مائنس ہوئے ہو ان کا موازنہ کسی طور پر بھی عمران خان صاحب سے نہ کرنا جائز ہے اور نہ مناسب ہے جو عمران خان صاحب اس وقت ہے وہ پاکستانی قوم کی جو ہے وہ آواز ہیں پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور جہاں جہاں پاکستانی قوم دنیا کے اندر موجود ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کا مذہر آپ نے ابھی جو لوگ بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں اس میں بھی آپ نے دیکھا اور عمران خان صاحب کی کال پر جس طرح سے ایک شہر میں جلسہ ہوتا ہے اور پچاس سے زائد شہر پاکستان میں اس جلسے کو لائف دیکھ رہے ہوں اور ہر شہر میں جو ہے وہ جلسے ہو رہے ہوں بیک وقت یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا نہ یہ ظلفکار علی بھٹو کے دور میں ہوا نہ یہ شیخ مجیب الرحمن کے دور میں ہوا نہ یہ کسی اور لیڈر کے دور میں ہوا اس وقت عمران خان صاحب کو جو عوامی حمایت جو عوامی طاقت جو عوامی منڈیٹ حاصل ہے عمران خان صاحب کو پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے پاکستانی قوم کو مائنس کیا جائے جو کسی طور پر بھی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ قومی سلامتی کے مفاد میں ہے نہ پسیدی مہمی ایشو کے مفاد میں بلکل آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آگیا اس وقت میں اپنے گیسٹ کو انٹیڈیوز کر سی چلوں غلام جلانی ایم کی ایم سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن فیلحال ہم بات جو ہے کانٹیڈیو کریں گے عدیل صحیح عدیل ٹھیک ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ایک پاپولر لیڈر کو مائنس کرنے کی بات نہیں کی جا سکتی ایک عوامی عمل بھی سامنے آ سکتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی تو ہے کہ جو بائیس تاریخ کو ایک کس تاریخ کو جو بات کی جاری ہے آگے فرد جرم آئیت کرنے کی بات کی جاری ہے اس کے بعد جرہ شروع ہوگا تو ابھی تک تو عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی بھی معافی کی بات یا کوئی ایسی چیز مطمئن نہیں کر سکے وہ ٹھیک ہے اگر کوئی اور مائنس ون نہیں بھی کرتا لیکن اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پانس سال کے لیے نا اہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے اس صورتحال میں تو کوئی بھی قصور وار نہیں ہے اس بات کا آپ کے لیڈر ہی اس بات کے قصور وار ہوں گے کہ ان کو مائنس کر دیا گیا نہیں اس میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہو یا توہین جج کے زمرے میں آتی ہو یا کسی ادارے کی توہین کے زمرے میں آتی ہو اگر آپ ایک تسٹوڈیل ٹورچر کو ایک تشدد کو ایک ظلم کو جو کہ تمام انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے کسی بھی شخص کو زیر حراست اگر آپ ٹورچر کریں اور اس کو جو ہے سیکشولی ابیوز کریں اس کی اجازت دنیا کی نہ کوئی قانون دیتا ہے نہ پاکستان کا کوئی آئین اور قانون دیتا ہے اس کے خلاف کسی بھی لیگل ایکشن کی بات کرنا جو ہے وہ نہ دھمکی میں آتا ہے اور نہ کسی توہین عدالت میں آتا ہے نمبر ایک نمبر دو جو کہ جس عدالت میں اس کا نوٹس لیا ہے قانونی اور آئینی طور پر اس کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا توہین عدالت کا نوٹس لے اس پر سپریم گورٹ کے واضح ججمنٹ موجود ہیں کہ سوائے سپریم گورٹ کے زیلی عدالتیں جو ہیں وہ توہین عدالت کے کیسز کو نہیں اٹھا سکتی تو اس میں پاکستان تیری کے انصاف کا اور عمران خان صاحب کا جو موقف ہے اس ایشو کو اس توہین عدالت کے ایشو کو اٹھانے پر ہم نے اس کو چیلنج کیایا ہے سپریم گورٹ میں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی توہین جو ہے وہ مرتقب نہیں ہوئی اسی لیے جو ہے کوئی ریٹن معافی نامہ جو ہے وہ عدالت میں نہیں جمع کروایا گیا آخری بات یہ ہے کہ چیئرمن تیری کے انصاف عمران خان صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے جج سے ریکویسٹ کی کہ انہیں بات کرنے کا موقع دیا جائے اگر انہیں موقع دیا جاتا تو وہ ججز کے احترام میں ان کے عزت میں جس طرح سے عمران خان صاحب نے ججز بحالی تحریک چلائی آزاد اگلیہ کی تحریک چلائی وہ اس احترام اس عزت میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر معافی بھی مانگ لیتے ججز سے لیکن انہیں تو اجازت نہیں دی گئی لیکن اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکو جس کے اوپر فرد جرمائد ہونی تھی اربو روپے منی لانڈرنگ کے کیسز کی اسی دن اس کو وزیراعظم بنایا گیا اس کو تو روز فرم پر بلا کر بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن عمران خان صاحب کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کے دوران یجز کے احترام میں معافی بھی مانگ لیتے ہیں آچھا عدیل یہاں پہ میں ایک بات بتاتی شلون کے تھوڑی سی چیزوں کو ہمیں صحیح کر کے دیکھنا کی ضرورت ہے عمران خان صاحب سے دو دفعہ تحدیدی طور پہ لکھ کے دینے کی بات کی گئی تھی اور ابھی ہم عدالت کے یہ فیصلے کو چلنج نہیں کر سکتے کسی بھی طور پہ اور میں پھر یہ کہتی شلون کے پرگرام میں جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں لائف پرگرام ہوتا ہے ہمارا گیسٹ کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے بہتر ایک اور چیز جو عدیل کی طرف سے ہی ہم آئیں گے چیف جسٹس آہ پاکستان نے کہا ہے کہ آئینی اداروں کو نیچہ دکھایا گیا تو اداروں کے تحق اس کے لیے کیا چیز میں کہہ رہا ہوں آپ شہباز شریف کو ڈاکو کہنے پر متفق نہیں ہے نہیں بلکل بھی نہیں سر ہم اس قسم کی بات کو بلکل بھی ہو نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو اس قسم کے القابات سے نوازیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی فلان یوں ہیں فلان یوں ہیں مدہ صرف یہ ہے کہ اداروں کے خلاف جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں نہ وہ آپ کے لیڈر کو کرنی چاہیے نہ وہ دوسرے لیڈران کو کرنی چاہیے تو یہاں پہ یہ بھی پوائنٹ امپورٹنٹ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے دل اس کی بھی آپ وضعات کیجئے گا یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے عمران خواہ صاحب نے اداروں کے خلاف کھل کے بات کرنا شروع کی ہے جلسوں میں لوگ کم آنا شروع ہو گئے ہیں عوام کی سپورٹ کم ہونا شروع ہو گئی ہے کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں آپ نہیں میرے خیال سے یہ تو حقائق سے برعکس بات ہے عمران خان صاحب کی پوپولارٹی جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی ہے ہر آنے والے دن کے ہر جلسہ ان کا پچھلے جلسے کا ریکارڈ توڑتا ہے گجرا والا جیسے شہروں میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں جہاں پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ گڑھ روا کرتا تھا وہاں پر ریکارڈ جلسے ہو رہے ہیں تو یہ بات تو حقائق کے برقس ہے کہ عمران خان صاحب کے جلسوں میں لوگوں نے آنا کم کر دیا یہ میرے خیال سے سرا سر غلط ہے ہاں میڈیا نے دکھانا بند کر دیا ہے یہ اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ میڈیا جو ہے وہ اس کو دکھائے نہیں تو پھر اس پہ تفسرہ جو ہے وہ بھی میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے میں آپ کی یہ مجبوری تو سمجھ سکتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر اس وقت جو فیشزم چل رہا ہے جس طرح میڈیا چینلز کا بند کیا جا رہا ہے جس طرح صحافیوں پر تشدد کیا جاتا ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور اللیگلی جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فرسلوں کے باوجود عمران خان صاحب کی تقریروں کو دکھانے سے روکا جا رہا ہے میڈیا چینلز کو تو میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں کہ آپ شہباز شریف کو ڈاکو سننا بھی جو ہے وہ نہیں سر یہ آپ دو باتوں کو ایک ساتھ لے کے ساتھ رہے ہیں نہیں نہیں سر یہ یہ ابھی چینلز کی بات عدیل صاحب یہاں پہ رک جائے عدیل صاحب یہاں پہ رک جائے میرے آپ کی بات سنی وردن جو ہے جو آپ کو آئی کت کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ دو باتوں کو ملا رہے ہیں ایک طرف آپ آزادی اظہار کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ بات کر رہے ہیں ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو ڈاکو نہیں کہہ سکتے کسی ایک پہ ذاتیات پہ حملہ جو ہے وہ کسی صورت نہیں کیا سکتا ہمارا چینل جو ہمیشہ سے ہی بائیس نہیں رہا کسی بھی معاملے میں تو یہ کہنا کہ جی اداروں پہ تنقید اور کسی کی ذاتیات پہ بات کرنا سر یہ دو باتیں ان کو نام ملا آئے ہیں آپ واپس میں چور کرپ اور ملک سب سے بلا ڈاکو ہے تو وہ کوئی ادارہ نہیں ہے اس کو میرا سیاسی حق سر وہ آپ کا مسئلہ آپ کہے ہیں یہ نہ ہم پہ پابندی ہے بولنی کی نہ میں کسی نے پہ رکھائے ملک سے بھاگا ہوا خاندان ہے شہباز شریف عدالت کے اندر ایک بیان حلفی جمع کروا چکے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے گا جو اب تک نہیں آ سکا اس کو تو اسی بات پہ نائل ہو جانا چاہیے اسی بات پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کسی بھی عبابی پبلک آنفیس رکھنے سے عدالت کو روک لینا چاہیے لیکن یہ پاکستان ہے پاکستان میں آئین اور قانون کا ایسے ہی مزاکڑ آیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان ہے اور وہ ہی آئین اور قانون ہے جس پہ تین سال سات مہینے عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے بہتری کیوں نہیں لائی گئی پھر اگر اسی آئین اور قانون کو بہتر کرنا تھا اسی آئین اور قانون کے تحت آپ کی حکومت آئی تھی میرے خیال سے اگر آپ کو تین سال سات مہینے میں گروس ریٹ جی ڈی پی جو ہے ابھی تو آپ نے آئین اور قانون کی بات کی ساتھ اس کو جسٹیفائی کی تو ہے اگر آپ کو جسٹس آسف سعید خوصہ کے دور میں وفاگی حکومت کی طرف سے دی گئی جو سمولیات ہیں عدالتی جو انہوں نے ریفرمز کیے بہتری نظر نہیں آئی جس کا اعتراف خود چیف جسٹس آسف سعید خوصہ صاحب نے کیا کہ حکومت نے ان کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ گیا عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے خیال سے اگر یہ آپ کو آن ریکارڈ چیزیں بھی نظر نہیں آتی تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا سر آپ نے آئین اور قانون کی بات کی ہے بہرحال اس کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پاکستان ہے پاکستان میرا ملک ہے اور میرا پیارا ملک ہے میں اس کے آئین اور قانون کو نام چیلنج کرتے ہیں نام اس پارٹی سے توقع رکھتے ہیں اس بات کی جو کہ حکومت کا حصہ رہ چکی ہے کہ وہ آئین اور قانون پہ سوال اٹھائے کہ یہاں پہ پاکستان ہے تو کیا ہی بات ہے آئین اور قانون کی بہرحال اگر خان صاحب کی حکومت گئی ہے سر تو وہ بھی ایک باقاعدہ آئینی طریقے صحیح گئی ہے کوئی خاص طور پہ کوئی ایسی ایمرجنسی نافذ نہیں کی گئی تھی آئین کے طور پہ ہوا اور آئین کے طور سے پارلیمنٹ سے ان کو جو ہے ووٹ آف کانٹرپیڈنس کے ذریعے جو ہے اس کو ہٹایا گیا اس طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئین اور قانون کی پازداری نہیں کی گئی سر آگے چلتے سن کی صورتحال پہ آپ سے بات کرنا لازمی ہے کیونکہ آپ کراچی کا حصہ ہے اور فی الحال جو کراچی کی صورتحال ہے اور پورے ملک میں تو سلاب کی صورتحال ہے ہی لیکن کراچی میں جو ہم نے دو دن میں اچانک سے بارش ہوئی اس کے بعد انتظامیہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی اور جو چیزیں کی جاری ہیں وہ بھی نا کافی ہے کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے کہ آئینی طور پر حکومت کو گرایا گیا مجھے اس سے اختلاف ہے میں اختلاف کا حق سر آپ بالکل اختلاف کیجئے نہیں مجھے بات تو کرنے دے نا پلیس میں ایک طرف دیکھتا ہوں کہ عدالت جو ہے وہ ایک کیس کو ڈسمس کر دیتی ہے کہ عدالت پارلیمنٹ کے اندرونی کاروائی اور پروسیڈنگز کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کر کاروائی کو جو ہے وہ برطرف کیا جائے اور وہاں ڈکٹیشن دی جائے تو یہ کانونی بات سے اختلاف جو ہے یہ میرا فیصلوں پہ اختلاف ججز کے فیصلوں پہ اختلاف کانون کانونی فیصلے جو ہوتے ہیں اس پہ اختلاف رکھنا جو ہے وہ کسی کا بھی حق ہوتا ہے کسی بھی شہری کا میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا میں ماننے سے انکار نہیں کر رہا ہم کو عدالتوں کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں آپ مجھے ہی بتا دیں پنجاب میں آج آپ کی حکومت کیوں ہے سر جدیس کے سامنے ایک پیشیہ کرتے ہیں ان کے سامنے عزت و احترام کے ساتھ ان کے فیصلوں کو ماننے والے شہری ہیں جہاں تک بات آپ کے کراسی کی آپ مجھے پہلے یہ والی بات بتائیں پنجاب میں حکومت کیوں ہے آپ کی آپ کے سوال پر پوچھ رہی ہوں کیوں ہے آج 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 آپ کی پنجاب میں حکومت کیوں قائم ہو اس کی وجوہات کیا تھی پنجاب میں تین مرکبہ جالی دھونس زبردستی اللیگل گورنمنٹ کو شکست دی ہے وہاں پر پندرہ حلقوں کے اوپر الیکشن جیت کر پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اپنی حکومت بنائی ہے اور انہی عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں دیئے جو جو سیم عدالتی فیصلے جو ہیں وہ وفاق میں جو کی عدالتوں نے وہی ان کو وہی اسی طرز پہ جو ہے پنجاب کے اندر بھی فیصلے آئے ہم تو عدالتوں کے ہر فیصلے کو مانتے ہیں ہم تو تسلیم کرتے ہیں عدالت نے ہمارے خلاف بھی بہت فیصلے دی ہیں جوڈیشل کمیشن جو دانلی کے اوپر بناتا ہے اس کی فائنڈنگز تھی کہ جو بہت زیادہ irregularities ہوئی ہیں لیکن ہم نے تسلیم دیا اس کو ہم تو ہر فیصلے کو عدالت کے تسلیم کرنے والے شہری جہاں تک آپ کے کراچی کے شہر کی بات ہے کراچی جو ہے وہ صوبہ سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سیلاب کے دوران صرف کراچی نے ہی پورے صوبہ سندھ کے اندر کہیں کوئی انتظامیہ نظر نہیں آئی کہیں کوئی حکومت نظر نہیں آئی ہاں وزیرعالہ سندھ ایک کشتی کے اندر سوار نظر آئے اس کشتی کے اندر پیٹرولی ختم ہو گیا اور وہ سیلاب متاثرین جنگو ان کو بچانا تھا وہ ڈوبے ہوئے لوگ جو ہے وہ وزیرعالہ کو بچا رہے تھے ان کی کشتی کو پکا بے رہے تھے پانی میں تو سندھ کے اندر تو صورتحال یہ ہے اس پہ جو ہے وہ مجھے آپ کو اور کسی کو اگر ہمیں اس پہ بات پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پورے میڈیا ریپورٹ کر رہی ہے کہ سندھ کے اندر دوسری جانب آپ دیکھیں خیبر پختونخواہ کے اندر بھی سیلاب آئے وہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگ پسے وہاں صرف ایک ادارہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے جس طرح سے کام کیا کسی منظم فوج سے کم کام انہوں نے نہیں کیا لوگوں کی جانیں بھی بچائیں سیلاب سے پہلے وارننگز بھی دیں شہر کے شہر بھی ایویکیوئیٹ کروائے وہاں دریاؤں پہ پشتے بھی باندے گئے یہاں تو سندھ کے اندر اس شخص کو سیلاب کے فنڈ کے اوپر بٹھایا گیا ہے جس کے اوپر چار سا عرب روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں میں شرجیل میمن صاحب کی بات کر رہا ہوں یہ وہ شرجیل میمن صاحب ہیں جن کے بارے میں ریپورٹ ہوا کہ ابھی جب سیلاب آیا تو اپنے کیلے کی فصل بچانے کے لیے انہوں نے پورا غریبوں کی بفتیاں کی بفتیاں ڈبو دیں اور اس طرف پانی مور دیا صرف اپنے کیلے کی فصل بچانے کے لیے سندھ میں تو ایسے نام جو ہے وہ دودھ کی رکھوالی پر بلے دھٹے میں ان سے آپ کیا توقع کر سکتے سرش بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پرگرام میں موجود تھے آپ کا موقف ہمارے پاس آیا یقینا جو پارٹی لیڈان ہوتے ہیں پارٹی رینما ہوتے ہیں وہ پارٹی کے حق میں فیور میں بات بھی کرتے ہیں بہت سی چیزیں میں چاہوں گی کہ پھر سے اپنی باتوں کو سنا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کہاں کہاں تضاد یہاں پہ ابھی ہی کچھ لمحوں میں آپ کے سامنے آیا ہے بہت سی بریک کے بعد مزید کچھ اشیوز پہ بات کرتے ہیں